اسلام کی پوری زندگی چودہ سو سال کی ہے لیکن اس ملک میں اسلام کی زندگی تیرہ سو سال کی ہے اس لیے کہ اسلام ہندوستان میں ایک سو سال کے آخر میں پہنچا خشکی کے راستے سے سندھ تک اور پانی کے راستے سے قیرلہ تک آیا اور اس کے بعد لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے اسلام کو اس ملک کی ہر برادری نے قبول کیا ہے کوئی برادری ایسی نہیں جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو گوجر مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے جات مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے بنیا ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے کشمیر میں پنڈت درہمن ہندو ہے درہمن مسلمان بھی ہے کہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا ملک امن و امان کا گہوالا تھا اتنی لچک تھی ہندوستان کے مزاج میں ایک باپ کی اولاد ایک بیٹا مسلمان ایک بیٹا سکھ ہو گیا ایک بیٹا کرسچن ہو گیا ایک بیٹا باپ کی مزاج میں سب بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار کوئی لڑائی جھگڑا مذہب کے نام کے اوپر ہندوستان میں نہیں تھا آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے مذہب کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میرے بھائی ہمارے ملک میں تقریباً سو سال سے فرقہ پرستی کا جنون لوگوں کے اوپر سوار ہوا اس فرقہ پرستی نے جس کی بنیاد اقتدار کی کرسی تھی ملک پر حکومت کرنا تھا ان لوگوں نے ہماری تیرہ سو سال کی تاریخ کو آگ لگا دی دلوں کے اندر بٹوارہ شروع کر دیا نفرت کے بیجبوں نے شروع کر دیئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیار و محبت کی ہماری پرانی تاریخ زندہ نہیں رہے گی ملک کے اندر تو ملک برباد ہو جائے گا آگ لگ جائے گی سب بسنے والے اس اللہ کے بندے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرے گا ایک دوسرے کو لوٹے گا آگ لگائے گا مسیبتوں کا شکار بناے گا اس اللہ کے طرف سے دھیل تو مل سکتی ہے لیکن آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہے یہ دنیا کا قانون ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اگر رہے گا تو پیار و محبت کے ساتھ رہے گا لیکن آج کی صورتحال خراب ہے ہمیں پہلے بھی شکوا رہتا تھا آج بہت زیادہ ہے ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہم کسی سیاست سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے جمعیت علماء ایند خالص دھارمک جماعت ہے ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے ہماری بلا سے اقتدار کی کرسی سے کون اٹھتا ہے اور کون آ کر بیٹھتا ہے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر سیکولیرزم بھائی چارہ اور پیار و محبت زندہ ہے تو ملک زندہ ہے اس کو آگ لگے گی تو ملک کو آگ لگے گی نہ اقلیت چین و سکون کے ساتھ رہے گی نہ اکثریت چین و سکون کے ساتھ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ اقتدار کی کرسی پر آکے بیٹھا کون اور اقتدار کی کرسی سے اٹھ کر گیا کون ہمیں کیا دینے دن آئے ہم تو پارلیمنٹ بھائی اقتدار کو تو پارلیمنٹ بناتی ہے ہم تو نہ کبھی الیکشن لڑے نہ کبھی الیکشن کے قریب جائیں گے ہم نے تو اپنی اولاد کو بھی سیاست سے الگ رکھا ہے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہم تو خدمت کرتے ہیں ہندو کی بھی کرتے ہیں مسلمان کی بھی کرتے ہیں گلزار صاحب بھول گئے انہیں بتانا چاہیے تھا کہ کلکتے کے کیس میں جہاں فانسی کی صدا تھی اس میں مسلمان کے ساتھ ہندو بھی آئے جس کی پیروی جمعیت علماء ہند کر رہی ہے آسام کے اندر آسام میں ہم نے تقریباً ایک ہزار مقدمے لڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں شناختی کار کی بنیاد کے اوپر جن لوگوں کو ہاتھ پگڑ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے ہم ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ مقدمے لڑ چکے ہیں اس کے اندر تقریباً تین سو ہندو ہیں جن کے ہم مقدمے لڑ رہے ہیں ہم نے تلمات کا یہ کوئی کردار نہیں ہم مسیبت کے وقت ہر آدمی کے کام آئے ہیں ابھی آپ کے کننے کے اندر توفان آ گیا ہم جا رہے ہیں وہاں ہم نے ان سے کہا ہے کہ لسٹ بناؤ جمعیت علماء ہند ایک مکان کی قیمت ایک لاکھ روپیہ ہم نے کہا ہے ہم سو مکان بنائیں گے شرط یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے مکانات ہیں ہمارا یہ کردار ہے جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے دل دماغ کے اندر فرق پرستی کی بو بھی ہو اور ہماری ایک تاریخ ہے ہماری جماعت انیس سو انیس میں بنی ہے اور آج تک جمعیت علماء انہی بزرگوں کے راستے پر چل رہی ہے جو اس دنیا سے امانت ہمیں دے کر دنیا سے چلے گئے ہمیں کوئی سیاست کے تعلق نہیں ہم تو صرف ایک چیز کہتے ہیں فرق پرستی دلوں کو توڑنا ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا خیمہ ہے سیکلوریزم کے بغیر یہ ملک جہاں دو چار اقلیتیں نہیں جہاں اقلیتوں کا امبار ہے دلت کہتا ہے ہم اقلیت ہیں جینی کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں مسلمان کہتا ہے ہم اقلیت ہیں بودھست کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں کرسچن کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں پہاڑی کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں اگر ان عقلیتوں کو جمع کر دیا جائے اکثریت کے دعوے دار عقلیت میں بدل جائیں گے کس طرح گاڑی چلے گی کیسے ملک بچے گا ہمیں گورنمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد فرقہ پرست ذہنیت کمینلزم جس طرح بڑھا ہے اس طرح اس سے پہلے نہیں تھا دنگے ہوتے تھے ہم کہتے تھے روکو فرقہ پرستوں کے موں میں لگام دو ان ساب کے بچوں کو تم پال رہے ہو یہ بڑے ہوں گے یہ تمہارا خون بھی جوسیں گے ہماری اس بات کو سنتے نہیں تھے ہم کہتے تھے ہم نے بار بار کہی یہ بات سیکڑوں مرتبہ ہماری ورکنگ کمیٹیاں اور جلسے بھرے پڑے ہیں لیکن ہماری بات کو نہیں مانا گیا آج یہ گورنمنٹ بنی ہمیں اس گورنمنٹ سے نہ کوئی لینا ہے نہ کچھ دینا ہے لیکن ایک افسوس ہے کہ گورنمنٹ بنی تو وہ وہ دماغ جس کو ہم فرقہ پرست سمپردائکتہ کہتے ہیں کامنلزم وہ اس طرح نکل کر باہر آئے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کہیں یہ صورت ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم بیس کروڑ مسلمانوں کو اور پانچ کروڑ ہندو کو ہندو بنا دیں گا گھر واپسی لے گا بھائی بابا پچیس کروڑ لوگوں کو مذہب سے نکال کر کے تم یہ تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور کسی نے نہیں پیا ہے اس ملک میں آگ لگ جائے گی اس آگ کو بجھائے گا کون گلی گلی کوچے کوچے گاؤں گاؤں آدمی کا خون بہے گا اسے بچائے گا کون ملک کو تم تو کہہ چکے کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور کرسچن سے ووٹ کا حق چھین لیں گے اچھا تو یہ پچیس کروڑ کی آبادی ووٹ کے حق سے محروم رہے گی ملک کیسے چلے گا آج کہنے والا کہہ رہا ہے ہمیں صرف گورنمنٹ سے یہ شکایت ہے کہ گورنمنٹ کا ہاتھ ایسے کہنے والوں کی زبان کو کھینچنا چاہیے تھا کب ملک میں آمن و آمان رہتا ہے لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ موں میں بتاشا رکھے بیٹھے رہے اور جس کے موں میں جو آتا رہا کہتا ہے کسی نے کچھ نہیں جا ملک تو اس طرح نہیں چلے گا میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت ہندو اکثریت فرقہ پرستی کی مخالف ہے میں کہتا ہوں امن و آمان کی چاہنے والی ہے یہ مٹھی بھر فرقہ پرست ہیں جو ہندوستان کے اندر اوبار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں امن و آمان کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے اور میری دلیل ہے جن لوگوں نے یہ پروگرام آگرے اور علیگر میں بنایا تھا اگر ان کے گھر واپسی کے پروگرام کو اکثریت ہندو لے رہتی ملک میں تو آگ لگ جاتی لیکن آپ نے دیکھا کہ بنانے والوں نے پروگرام بنایا میڈیا کو لیا لیکن پندلہ دن سے زیادہ میڈیا کے اندر چیز نہیں آئی آج لوگ بھول گئے اس کا مطلب کیا ہے ملک کی اکثریت امن و آمان چاہتی ہے فرقہ پرستی نہیں چاہتی رجل کر دیا لوگوں نے کہا آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ آدمی کہہ رہا ہے خم ٹھوک کر کے گاندھی کا ہم نے قتل کیا ہے گاندھی انگریز کا پٹھو تھا اگر ملک فرقہ پرست ہوتا ہے اور اکثریت فرقہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہوتی اس کو لے لیتی مگر ایک آدمی کے سوا دوسرا آدھ بھی نہیں ملے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ملک امن و آمان کو چاہتا ہے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتی ہیں ہوا یہ بات کہ لوگ اٹھے اور کہا کہ ملک کے اندر ہم مسلمان سے اور کرسچن سے ووٹ کا حق لے لیں گے اگر ملک کے اندر اکثریت فرقہ پرست ہوتی تو اس مدعے کو اٹھایا جاتا مگر اس طرح لوگ بھول گئے کہ آج کسی کی زبان پر بھی بات نہیں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں آئے ہم انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بابا آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا اگر دشمنی اور دلوں کو باٹنے کی آگ برسائی جا رہی ہے تو تم پیار و محبت کی شما کو جلاو اور ملک کو آباد رکھو ملک کو برباد نہ ہونے دو ہمارا مدعا صرف اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں اور دلیل دیتا ہوں ایک اخلاق کا قتل لوئڈا کے اندر ہو گیا اور بلکل بلا وجہ ہو گیا ملک میں اندر قتل تو بہت ہوتے رہتے ہیں مگر مندر سے آواز ٹھیک ہے اخلاق گائے کا گوشت کھا رہا ہے چلو اور قتل کر دو چیختے رہ گئے کہ بابا فریج کو دیکھ لو ہانڈیوں کو دیکھ لو جو برتن ہیں ان کو ہمارے پاس نہیں ہے گائے نہیں بچرے کا گوشت ہے ایک جھوٹا دعویٰ بنا کر آدمی کو قتل کر دیا قتل ہو گیا لیکن پانی ملک نے یہ دیکھا ہندو نے کہ پانی سر سے اوپر اٹھ گیا بڑے بڑے ہندووں نے اپنے عباد کو واپس کر دیا یہ عباد واپس کرنے والے کون تھے ہندو تھے اس کا مطلب ہے فرقہ پرست نہیں تھے ملک اسی طرح آباد رہ سکتا ہے آپ جس آواز کو اٹھاتے کہ یہ ظلم ہے اگر ہندو آپ کے ساتھ نہ آتا آپ دو دن چار دن اٹھا لیتے اس کے بعد تک کے بیٹھ جاتے اور اس کی اکثریت ہے جو چاہتا ہے کہ ملک میں امن و امان رہے وہ آگے سامنے آیا آپ کا مدعا اس نے اٹھا کر آسمان پر چڑھا لیا ساری دنیا نے تھو تھو کی کوئی ملک دنیا کا نہیں بچا جس کے سامنے ہندوستان کی حکومت کو ظلیل نہ ہونا پڑا ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت سب سے پہلے آگے آتی ٹھیک ہے آپ یہ کہنے کی یوپی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہاں قانون سا ارے بابا خود تو کہو کہ بغیر عدل و انصاف محبت کے ملک نہیں چلے گا اس کہنے یہ بھی بات زبان سے نہیں نکلتی ہمیں یہ شکایت ہے ہمیں یہ شکایت نہیں کہ کرسی پر اقتدار کی کون آیا اور کون اٹھ کر کے چلا گیا ہمیں کہہ لینا دینا ہے بابا ہم تو اس کرسی کے نداوے دار ہیں اس کے قریب بھی نہیں جاتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ملتے مودی سمجھتے ہوں میں تو نہیں ملتا ہوں ہاں وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں وہ میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور قانونی اعتبار سے پرائم منسٹر ہیں ملک کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ ووٹ لے کر کے وزیر آدم بنے ہیں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی ہے لیکن میں نہیں جاتا ہوں باوجود ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں میں اس ملک کا رہنے والا ہوں کیوں نہیں جاتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے ان کو کچھ رات میں فساد ہو گیا ڈابیل میں میں کشمیر میں تھا مجھے وہاں دفتر نے بتایا کہ فساد ہو گیا اور ایسے ایسے ہوا ہے جو آدمیوں کو کے اوپر گولی چلا دی وہ دونوں کے دونوں زخمی ہو گئے ہیں اتنے آدمیوں کو جیل میں بند کر دیا میں کشمیر سے آیا دلی اور ہوائی اڈی سے پکڑ کر کہ میں سورت چلا گیا اور وہاں سے ڈابیل چلا گیا میں نے خود وہاں بیٹھ کر رپورٹ تیار کی موڈی جی کو آئے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے میرا یہ دستور تھا اندر وہ مجھے ودے دیتی تھی کبھی پرائیم منسٹر تھے لے دو ایک دن کے اندر اندر انہوں نے ودے دیا میں چڑھا جاتا تھا اور اگر میں نے کوئی تحریر ان کے آفس میں کھڑکی پر بھیجوا دی تو فوراً مجھے اس کا جواب ملتا تھا میں نے وہ تحریر ان کے پاس بھیجوا اور اسی طرح رپورٹ تھا یاد مجھے کوئی جواب نہیں ملا انہوں نے جواب دینا بھی ہوا نہیں کیا ہوا اتفاق سے یہ کہ انہی دنوں کے اندر چرچوں پر آگ لگ رہی تھی دلی کے اندر تو عیسائیوں کے بشپس اور فادرز مل کر کے بڑا عزت والے لوگ تقریباً چالیس پہتالیس لوگ اپنا جماعت لے کر وقت لے کر پرائیم منسٹر سے ملے پرائیم منسٹر نے ان کی بات سنی وہ میرے پاس جو صاحب آئے آکر کہ کمال ہو گیا ہم گئے لے کر کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تمہارا جو جی چاہے کرو میرا جو جی چاہے گا کروں مجھ سے اخبار والے پوچھتے میں نے کہ میں تو اس بے غیرتی کے لئے نہیں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی حکومت اگر پریشان حال کسی کمیونٹی کے اوپر دھیان نہیں دے گی سنے گی نہیں نرم بات نہیں کرے گی ان سے وعدہ نہیں کہ چاہے وعدے کو پورا نہ کرے جاؤ جہاں چاہے جو جی چاہے کھلو میں اپنے راستے بنوں تم اپنے راستے کے اوپر ہو اس طرح تو آپ ملک میں امن امان اور پیار و محبت کو نہیں پیدا کر سکتے اور ضرورت اس کی ہے پیار و محبت کو پیدا کیجئے اگر پیدا نہیں کریں گے تو پیار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جاتے ہیں تو ہمیں وشت ہوتی ہے کہ خدا جانے کیا حال ہوگا یہ عدم رواداری ہے کیوں ہے اگر آپ کرسی پر اقتدار کی بیٹھ کر آواز لگاتے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر ہم نہیں ہونے دیں گے ملک کے امن و امان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے کہ آپ مجال تھی کسی کی کہ توڑ دے تھا آپ خاموش رہے اس لیے پھر اپرستی عام ہوگئی تو نہیں ہوگی میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں ہم دہشت گردی کی مدد مت کرتے یہ بتائیں گے وہ لڑکے جن کو لور کوٹ میں جا کر باعز بری ہوتے اور کتنے بری ہو چکے کیا مطلب ہے جس پولیس نے تفتیش کیا ہے وہ فرق پرست ذہنیت کے لوگ تھے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہ ان لوگوں تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے جو بے قصور تھے ان کو پکڑ کر جیل سے اقرار کرا لیا وہ جو گیارہ سال سلاخوں کے پیچھے جن کو پھانسی کی صدا ہو گئی تھی نکلے ان کی کتاب اسے پڑھو روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قاتل نہیں ہیں یہ دہشت گرد نہیں آئے دہشت گرد وہ ہیں جنہیں تم نے اپنی چادروں کے نیچے چھپا رکھا تھا وہ دہشت گرد کرتے تھے اور معصوم لوگوں کی گرد کو پکان کر بیس بیس سال ہو گئے جیل کے اندر بنتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور ہم دہشت گردی کے مخالف آئے مگر دہشت گردی کسی صورت میں آئے ہم ہر صورت کے مخالف ہیں دھرم کے ساتھ دہشت گردی نہیں آئے اگر کسی جگہ بم پھوڑتا ہے